خبروں کے مطابق پاسپورٹ کی اگر ویلیو کی بات کریں دنیا میں آخری نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آلموس چوتھے نمبر پہ ہیں یا چھتے نمبر پہ ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کوئی آٹھ دس ممالک کیسے ہیں جو ویزا انہوں نے رائیول ہے کون سے کام کرتے ہیں ابھی سعودیہ سے یہ جو ہمارا بڑا اچھا کنٹری یا ہم دوست کنٹری سمجھا جاتا ہے انہوں نے یہ بولا تھا ویلیو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ وہاں پہ بیکار ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو اب کیسے ہم یہ کہیں Kaye سar وہ پاکستان سے نہیں جاتے وہ اگرانیستان سے ہیں وہ انڈیا سے ہیں جو ہمارا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کیا سار سار اسمیں بہت ساری لوگ کہتے ہیں پاکستانی جہاں بڑا جاتا پاکستانی اگرانی بڑا جائے پاکستانی انڈیان پکڑا جائے پاکستانی بنگل تین turkey پکڑا جائے پاکستانی وہ نام ہمارا یوز کرتے ہیں ہمارا ملک اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا لوگ پڑکشن کرتے ہیں اور ہمارے ان کے ویدے کسی نے چکی ہے اس نے کسی کا نادرہ چکی ہے یہاں پر وہاں پر میری زندگی ہے یہ ویڈیو ہی جب وہاں دیکھی جائے گی وہاں پر میری زندگی پانچ ہزار بھی ہے یہاں پر میری زندگی ایک لکھر بھی ہے وہاں پر کلر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے عمران حان صاحب یہ کہے چکے ہیں آٹو موبائل پر نمبر ون پر کیسے چلے گئی ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے صرف ہم نے یہی صرف بارٹر پر ہمارے فوجی کی لازفت تھی تھی بات یہ مقابلے کی ہم نے ان سے اور مرشن بات سنیں بات سنیں مشینی ہماری ختم ہوگی بلکہ بک چکی ہے کشمیریوں کا یہ گھیلہ انہوں نے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے خمبے اکھاڑ کے پھینک دیئے یہ آپ نے شاید سنا بھارت یہ میں خبر گلت کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں کشمیری نہیں یہ میں خبر گلت کہہ کشمیری خمبے اکھاڑ بھی دیں ہمارا مسئلہ ہی ہو رہا ہے ڈیم سے ہم بجلی لے ہی نہیں رہے ہم تو لے رہے ای ڈی بی پی سے پیٹرول پا پیٹرول کے ذریعے ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں میں یہ کہہ رہے ہیں جو کشمیر سے ڈیم میں بجلی نہیں آ رہی جب پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جو ہمارا سمندر میں پانی گر رہا ہے اگر انڈیا روگ لیے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ مجھے بجلی چاہیے ہی نہیں ہمیں اے ڈی پی پی کے ساتھ مول کیا ہوا ہے ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے پبلک امیر ہے وہاں پر پبلک غریب ہے ہے وہاں جو ہے غریب ہے اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ امید ہے وہاں کے جو ٹاٹا ہے امبانی ہے وہ چاہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی ان کی نیٹورت ہے وہ آدھے پورے پاکستان کا گرزان تار آئی ٹی میں کون آگے آئی ٹی میں انڈیا اور نہیں نہیں بجل اور بھائی میں یہاں پر لانچنگز کون تھی ایک منہ میں پتا ہوں لانچنگز گار کی نہیں کر رہے ہیں آپ کو منفیکشن نہیں دیکھی اچھا ہمارے یہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں کیوں نہیں آتی یہ ایک بات ہے ہمارے یہاں پر بڑی کمپنیاں کی آئی آئی فون یہاں پر ایپل کی اگر اب میری بات میری بات سنے آپ ایک یہاں پر مزدور آدمی ہیں اور ایک ایم بی اے مادہ ہے ایک انپڑ بندہ ہے وہ انپڑ بندہ ایم پی اے بندے کو رکھ کے کروڑا روپے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اگر وہ بن بھی جائے ہمیں کوئی فرق نہیں اور جن لوگوں کو پاکستان چاہیے تھا وہ جنرہ گڑ میں رہ گئے وہ اتر پردیش میں رہ گئے ان لوگوں کو پاکستان چاہیے ہی نہیں تھا یہاں پہ جھگڑا ہی نہیں تھا بنگالیوں نے بڑی ایفٹ کی تھی اس کے اندر یہ آپ آپ اسے بنگالیوں نے کیوں ایفٹ کی کہ پاکستان میں بات سنے وہاں پر تھی قوم شوتر شوتر قوم تھی وہاں پہ کپڑا پہنے کی جازہ نہیں تھی جب ہندوستان میں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی خبر کے مطابق ملیشیا نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان کیا ہے اور دسمبر کے مہینے سے یہ پراپر پروسیجر سٹارٹ ہوگا جبکہ دوسری سائٹ پہ اگر بات کریں پاکستان کی تو سعودیہ جیسے کنٹریز بھی پاکستان کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کے ویزے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ جو بیکاری سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں خبر کے مطابق وہ پاکستانی ہوتے ہیں پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کبھی ملیشیا کبھی دوسرے دنیا کے کنٹریز انڈیا کو ویزا فری انٹری دیتے نظر آ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہمارے لیے پاکستان سے کسی دوسرے کنٹری میں جانا بہت مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے پبلک اس کے اوپر کیا اوپینین ہے جانیں گے ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جوالکستان آپ کا نام کاشف ندیم کیا کرتے ہیں سر آپ میں ڈسٹک منیجر اوقاف زبردست ہو گیا جس راپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں اگر پاکستان کے پاسپورٹ کی ویڈیو اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھیں اور دوسرے دنیا کے کنٹریز ہیں ہمیں ویزا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں دنیا کا کونسا کنٹری ویزا نہیں دیتا پاکستان کی کونسی عوام ایسے کونسا سی ٹی ایسا ہے دنیا کا کونسا ملک ایسا ہے جس میں پاکستان کی عوام نہیں مجود کیرلیفورنیا میرا نانکا ہے چوتھے نمبر پہ ہیں یا چھتے نمبر پہ ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کوئی آٹھ دس ممالک کیسے ہیں جو ویزا ہونر رائیول ہیں ازربائیجان امریکہ کا ایک لاس سٹی ہے مجھے وہ یاد نہیں نام اس کا امریکہ کا کوئی سٹیٹ ہے جہاں پہ ویزا فری پاکستان کے لیے ہونر رائیول ہیں اور کئی ملک کیسے ہیں جو آپ دبائی ہے سعودیہ عربیہ ہے سعودیہ میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ایران ہے اراک ہے آپ بہت ساری ممالک کیسے ہے ایران کی آپ نے بات کی وہاں پہ جو سیچویشن ہے اراک کی آپ نے بات کی وہاں پہ جو سیچویشن بڑے اگر کنٹریز کی بات کریں اگر یورپر Нیپال میں آپ ملکہ نیپال میں ہم جا کے بزنس کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش ہے ہم کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ویزا ویزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا فری اینٹری کیا وہاں پہ تو ویزا نہیں ہمیں مل رہا بنگلہ دیچہ ہے آپ کو غلط فیملی ہے بھائی جانے چیک کی ہے نا ویزا آن آرائیول ہے آپ نے وہاں پیمڑ کرنی ہے ایک ہزا ڈالر شو کرنا بہت سارے ممالکہ سے آپ نے پہنچ سکتے ہیں آج حبر ہی آئی ہے کہ ملیشیا نے ویزا فری اینٹری کر دی ہے جو ہمارا نیبر کنٹری ہے انڈیا کے لیے اور اس سے پہلے تھائیلینڈ سے بھی خبر تھی اس سے پہلے دنیا کے مختلف کنٹریز ہیں جو ان کے لیے ویزا فری اینٹری کر دی ہے بہت ہمارے لیے بھی ویزا آن آرائیول ہے وہاں پہ آپ کے پاس ایک ہزا ڈالر ہو آپ وہاں پہ آپ جا کے اینٹری کروائیں آپ جب بردی ویزا لیں یہ آپ کو غلط پرڈکشن ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں جیسے لوگوں نے بتایا وہاں سے لوگوں نے پتہ پوچھ لیا اگر آپ کی ڈاکمینٹری پوری ہے دنیا کے کوئی ملک آپ کو یہ لوگتا ہے میرے انگلینڈ میں رشدہ رہا ہے میرے مالٹا میں رشدہ رہا ہے میرے جامنے میں رشدہ رہا ہے میرے امریکہ میں رشدہ رہا ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں کبھی بات کرتے ہیں کہ ایسے پاکستانی انہیں ادھر وہاں پہ کیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے دیکھیں جی پاکستان کے اندر اگر آپ اسی ملک کے اندر آپ غلط قسم کے رویے اختیار کریں گے آپ دو نمبر کام کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ مسائل کریئٹ ہوں گے اگر آپ سعودیہ جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں اگر آپ جا کے انگلینڈ جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں یہاں پہ بھی اگر وائلیشن کریں گے یہاں بھی پکڑے جائیں گے میں اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ ریسپیکٹ یا وہ چیزیں جب پاکستانی وہاں پہ جا کے جو کام کرتے ہیں بھی سعودیہ سے یہ جو ہمارا بڑا اچھا کنٹری یا دوست کنٹری سمجھا جاتا ہے انہوں نے یہ بولا تھا کہ بھائی نائنٹی پرسنٹ جو وہاں پہ بیکاری ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو اب آپ کیسے ہم یہ کہیں گے بائی بہت سر وہ پاکستان سے نے جاتے وہ چاپوانستان سے ہیں وہ انڈیا سے وہ ہمارا نام استعمال کرتے ہیں اور سرسر اس میں بہت ساری لوگ کہتے ہیں پاکستانی خونہ پڑا جائے پاکستانی انڈی بھائی پاکستانی بنگلہ زیست پڑا به پاکستانی وہ نام ہمارا یوز کرتے ہیں ہمارا ٹک اللہ биو بورا نہیں ہے جتنا لوگ ٹپنٹرٹکشن کرتے ہیں اور ہمارے ان کے عویدے کی سے چیکی ہے اس نے کسی نافذرہ چیکی ہے جب سے یہ ہمارا ناظرہ بنا ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہم بہت ساری مسائل سے گزر گئے ہیں ہم شکر گزار رہے ہیں پروید مشرف صاحب کے جنہوں نے ناظرہ بنایا اگر ناظرہ نہ ہوتا بہت سارے آپ کے اوپر جو الیگیشن لگائے جاتے تھے دھماکہ کرتا تھا غوانی دھماکہ کرتا تھا انڈین وہ جا کے نام لیتا ہے ہمارے پاکستان کا جب سے یہ ہمارا ناظرہ سسٹم مشرف صاحب نے انٹرڈیوز کروایا ہے اس کے بعد ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں سعودیہ کو کیا ضرورت پڑی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بنگلہ دیش کے 90% لوگ پرکاری ہیں یا انڈیا کا نام لے لیتے ہیں پاکستان کا انہوں نے کیوں نام لیا بنگلہ دیش کے 30% لوگ آپ کی کراچی ملتان بڑے بڑے شہروں کے اندر رہائش پذیر ہیں جن کو ہم بھیری کالونیز ڈکلیئر کر چکے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے مجیب اور احمان ہمارا دشمن ہے جس نے لینا ملک کرایا ہے مجیب اور احمان نے کروایا ہے زیادہ اس ٹیم پہ ووٹ یا زیادہ اس ٹیم پہ سیٹس کس کی تھی مجیب اور احمان نے کروایا اس نے کیوں نارہ لگایا دیکھو ہمیں جہاں پہ وائلیشن کا شکار ہوئے ہم نے وہاں پہ آرمی بھیجی مجیب اور احمان نے ہمارا خانہ خراب کیا وہ انڈین کے ساتھ ملکے اس نے ہماری فوج کو نقصان بچایا ہمارے لوگوں کو نقصان بچایا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کیا ہوا آپ تو دیکھیں اگر 1971 کی یہ بات کر رہے ہیں آپ تو ہسٹری سامنے آگئے دیکھیں اس پوائنٹ سے تو میں اپن لی آپ کو جو معاشر طلم پڑائے گی یہ وہ غلط ہے ہمیں آرمی کیوں بھیجنی گئی وہ اس لیے بھیجنی پڑی کہ وہاں پہ بغاوت شروع ہوئے ہیں اور ایسے ہمارے ساتھ بنگلہ دیش نے کیا وہ پٹسن کماتے تھے ہمارے سے گندوں بھی لیتے تھے ہمارے سے چیزیں بھی لیتے تھے ہمارے خلاب بولتے تھے مجھے بس اتنا جواب دیتے ہیں زیادہ سیٹ کس کی تھی تابنا اگر تاب کی بات کریں ذلکار ریبوتو صاحب کی یا مجیب اور رحمان بنگلہ دیش کی رقمے کے لیاسے چھوٹا ہے بنگلہ دیش بڑا ہے انڈیا لوبی نے جو کام کرنا تھا وہ ہمارے خلاف کیا ہم نے بھگتا ہم نے آج تک ہماری سیٹی بتا ہی نہیں سکی بات دیکھو جی انڈیا کو جمبو کشمیر کے اندر فوج بھیجنی کیا ضرورت ہے کیوں اس لیے ضرورت ہے کہ وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ الانس کریں پاکستان سائٹ کشمیر کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں فورسیز ہیں یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں ادارے کام کر رہے ہیں اس طریقے سے تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی جونس ہے دیکھیں جی ہمارا ایک مذہب ہے ہم ایک کتاب پر پیرا بند ہیں ہم ایک رسول پر یقین لگتے ہیں ہماری توحید ایک ہے ہمارا آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے جھگڑا کوئی نہیں ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں رائٹ نہیں دیے جا رہے وہ کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی لینا تھے نہ نہیں کوئی جگڑا نہیں رائٹ ہم نے اس لیے آزاد جمہو کشمیر کو علیدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لوگ جو جمہو کشمیر کے ساتھ مسئلہ ہے وہ آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں انہیں کہہ جی ان کو حق کیا خود ارادیت دیں ہم نے انہوں کو علیدہ بنا دیا ہے جناب حکومت تو یہاں سے ہی چلتی ہے دیکھیں جی مگر ہم نے وہاں پہ پرائیم نیسٹر لائدہ کر دیا ہے ہم نے لوگوں کو یونٹ ہم ہی پرائیم نیسٹر نہیں اور سر مرشد ہم نے آپ دنیا کو بتایا ہے کہ ہم آزاد خیال لوگ ہیں کشمیریوں کے لیے جو ہم درد رکھتے ہیں ان کو ایک الادہ ملک ہم نے دے دیا ہے ایک قسم کا ہم لوگ ان کے ساتھ الائس میں ہیں وہ ہمارے ساتھ الائس میں ہیں ہم ان کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں ہم ان کے انکانومی کو سمال رہے ہیں ہماری ویسے وہ آج امریکہ کینیڈا یہاں وہاں انجوائے کر رہے ہیں دنیا کے بڑے ایک سپورٹر ہمارے بٹ ساب ہیں یا اللہ اور کے اندر بڑی پارٹی ہے بٹ ساب ہے پاکستان میں جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے ہمارے ٹوٹل ڈیم جو ان سے ہیں کتنے ہیں بڑے ڈیم اور وہ کشمیر سے بجلی آ رہی ہے اور ہم کہیں کہ ہم ان کی کانوی ڈیم ڈوم والی کانوی تو کھاؤ گی یہ ختم کیسے سر یہ دیکھیں بہاچہ بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ بات کریں اے ڈی پی پی اے ڈی پی پی جو ہم نے اشتراکات کے ساتھ ایک الائنس کیا ہے اے ڈی پی پی کو پیسے جا رہے ہیں جو ملک میں ہمارے یہاں بجلی بڑھ رہی ہے ہمارے تو گریٹ سیشن بند ہے ہمارے یہاں سو آپ یورٹ بنا لیں سو ڈیم بنا لیں مگر اس کا فیضہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اے ڈی پی پی سی اقتصاد جو ہے آلائنس ہے اے ڈی پی پی سی کے ساتھ ہم نے ان سے بجلی خرید نہیں خرید نہیں ہے تھرمل پاورز ہمارے بند ہیں مشنی ہماری ختم ہوگی بلکہ بگ چکی ہے کشمیریوں کا یہ گلہ انہوں نے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے کشمیری خمبے اکھار بھی دیں ہمارا مسئلہ ہی ہو رہا ہے ڈیم کسے ہم بجلی لے ہی نہیں رہے ہم تو لے رہے ہیں اے ڈی پی پی سے پیٹرول پا پیٹرول کے ذریعے ٹھیک ہے جو ہم نے یہ کہہ رہے ہیں جو کشمیر سے ڈیم میں بجلی نہیں آ رہے ہیں مرشد منشاہ بغیرہ یہ گروپ ہے یہ جن کو ہم نے اے ڈی پی کے جو ہم نے ڈیمز بنایا وہ وہ جونرس بنائے ہیں ہم تو بنائے پیٹرول سے اور ہمارا ڈالروں کے ساتھ بات ہے تو ڈیم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دیکھو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا جو مسئلہ تھا جو قوامی متعدل میں چل رہا تھا انوائیٹی نیشن میں چل رہا تھا کہ پاکستان جو ہے پانی کا مسئلہ ہے پانی کے مسائل ہیں جب پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جو ہمارا سمندر میں پانی گر رہا ہے اگر انڈیا نے روگ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے بجلی چاہیے ہی نہیں ہمیں ایڈی پی پی کے ساتھ کیا ہوا ہے مال جب ہم ایڈی پی پی کے ساتھ مال کیا ہوا ہے ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ڈیم کے نام پر اتنے فانڈ کٹھے ہوتے رہے ہیں یہ ہمارا کوئی ڈرام ہے بھائی جان یہ ہمارا ٹوپی ڈرام ہے ہمارا نیلم پر جائٹر جو تھا وہ فارق ہو گیا کیونکہ ہم نے ڈیم سے بجلی بنانے نہیں اگر ہم بجلی بنا لیں گے جو کمپنی سے سامنا آلائنس کیا اس کو پیسے پیمنٹ کیا اس کو پیمنٹ کیا سے کریں گے ٹھیک ہے ہمارا ڈالروں کے ساتھ معاہدہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈالروں کے ساتھ نہیں تھا پی رپیوں کے ساتھ تھا مگر ہمارے اپنے جو ہاں جو حکمران ہے پاکستان کی کمپنیز ہیں یا انٹرنیشنل نہیں ہے لوگ پاکستان کی آف شورس کمپنیز ہیں آف شورس کمپنیز ہیں یہ ہی ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں اگر ہم بجلی بنائیں اور اپنے لوگوں کو حد پروائیڈ کریں تو پھر ہمیں ڈیم کی ضرورت پڑیں گے نہیں ضرورت نہیں ہے مرشل ہم تو نالے سے پانی بنا لیں گے یہ جو نالا ہے یہ آپ کا جو گردر رہا ہے نالا کیا نام ہے کوئی بھی نالا نہیں نہیں کھالا کے نالے والا وہاں پاکستان میں موجود ہے پھر بھی پاکستان میں بجلی پر یونٹ تقریباً سیونٹی روپیس پر یونٹ میں ایک میرا ایک معاہدہ کہ آپ مجھے پر یونٹ اتنے پیسے مل دیں گے میں نے آپ کو جو پیسے روپیوں میں دینے میں کوئی ڈالروں میں پیمڈ کروں گا تو وہ جو کمیشنز جو ہے ہمیں مار رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے نیبر کنٹری کی بات کریں وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں کبھی وہ چائنہ کے بارڈر پہ بنا رہے ہیں کبھی وہ ہمارے بارڈر پہ بنا رہے ہیں کبھی وہ اپنے مختلف ایریاز میں جہاں پہ انہیں ضرورت لگتی ہے انڈیا ڈیم بنا رہا ہے کیا وجہ ہے اگر بجلی ڈیم سے نہیں بان رہی یا ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ کیوں ڈیم اتنے بنا رہے ہیں اور پھر جب وہ پانی چھوڑتے ہیں جب پانی روکتے ہیں وہاں سو عرب بند ہے سو عرب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کی کم کنزمشن ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کی ایگریکلچر لینڈ بھی ہم سے زیادہ ہے ایک عرب چالیس کروڑ سو عرب نہیں ہے ایک عرب چالی کروڑ ڈیر کو ڈیر ارب لگا لو آپ ان کی کنزمشن بھی زیادہ ہے ان کو زیادہ چیزیں چاہیئے ہمیں نہیں چاہیئے میرا جو میری دنیا کا سب سے بڑا کلٹیویٹیو ائریہ میرا پاکستان ہے آپ کو پاکستان ملا کتنا ہے آپ کو پاکستان ملا ہے لاہور سے لے کر اور آپ کو ملتہم تک بلکہ بہاوالپور لگا لو آپ نہیں تو باکہ جو بلوچیس سر سرمزم مشک Thank you لاہور ملا اتنا ہے وہ اللائنس ہیں وہ اللائنس ہیں آپ کے ساتھ بلوچستان اللائنس ہے آپ کے پاس پشاور اللائنس ہے آپ کے پاس کے پیکی اللائنس ہے اللائنس ہیں یہ لوگ نے دیا تھا وہ صرف اتنا تھا یہ واگا بڑھر سے لے کے اور آپ کو یہ بھاولپور اور انڈ جو ادھر سے بنتا ہے ڈیڑا غازی خان کی ڈیویجن ٹھیک ہے ادھر سے آپ کو پنڈی تک یہ آپ کو اتنا تھا پاکستان ملا تھا یہ اکبر بکتی کے باپ نے آپ کے ساتھ الائنس کیا اے این پی کے باپ کے اسوند یار ولی کے باپ نے آپ کے ساتھ الائنس کیا آپ کے ساتھ نواب بھاولپور نے الائنس کیا یہ اتنا تھا پاکستان لے کر آپ چلے تھے اس دنیا کی زندگی چینج کرنے اور جن لوگوں کو پاکستان چاہیے تھا وہ جونہ گھر میں رہ گئے وہ اتر پردیش میں رہ گئے ان لوگوں کو پاکستان چاہیے ہی نہیں تھا یہاں پہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا بنگالیوں نے بڑی ایفٹ کی تھی اس کے اندر یہ آپ آپ اسے بنگالیوں نے کیوں ایفٹ کی کہ پاکستان میں بات سنیں وہاں پر تھی قوم شوتر شوتر قوم تھی وہاں پہ کپڑا پہنے کی جازہ نہیں تھی جب جھتروں کو کپڑا پہنے کی جازہ نہیں تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے بتایا کہ ہمارا رجیس جو ہے وہ ہمیں کپڑا پہنے کے لیے کہتا ہے اس لیے وہ لوگوں نے الائس کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو یہاں پر معاملات کیے یہ کیا نام ہے پہلا جو بندہ تھا آپ کا کیا نام ہے جس نے سومنات کے مندر گرائے تھے بحمود غزنبی وغیرہ نے وہ جو لوگ تھے وہ ترکش اور ایرانی اوراکی کٹھے ہو کے لائس ہوا تھا انہوں نے ایک دماغہ کیا دیکھو اور یہ لوگ پیور جو تھے ریڈ انڈین تھے ان کو جب آپ نے مسلم کمیونٹی میں ڈیوز کرنا تھا ان کو کپڑے کی ضرورت تھی اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ ترکش ہیں یا جو بھی ہیں محمود غزنی یا جو لوگ یہاں پہ ہیں انہوں نے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا اور زبردستی نہیں کرایا ہمارے اقتار ایسے تھے کہ ہم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان دیکھیں آپ کی اور عورت کو کپڑے پہنے کی اجازت نہیں ہے شوتر کو وہ ننگی پھرتی تھی ٹھیک میری بات سن لیں نا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ پہلو رکھا کہ ہمیں اجازت دو یہ بنگالی جو ہیں ابھی ان کو ایک سو سال لگے گا مسلمان پیور مسلمان ہونے کے لیے ہم ہو گئے ہیں ہم ہم کا مدلہ پاکستان کے لوگ ہاں ہماری جنرے دیکھیں ہمارا بلاڑ اور ہے ہم ہم میں سے ہر کسی کا تعلق مکہ سے ہے ہمارا تعلق مکہ سے ہے مجھے تو یہ بتایا گیا ہمارا تعلق کھڑے ہیں یہ یوسف رہی ہیں یہ اولاد موسیٰ میں سے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں جو ہوں ایک اربن ہوں آپ بھی اربن ہے ہم لوگ اربن لوگ ہیں یہاں پر آئے ہیں ہندوستان کے رہنے والے ہوگا جس کا رنگ کالا سیاہ ہوگا ہم تو یہاں پر نسل کشی کے شکار ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بات اور ہے یہ اور ٹو ٹاپک ہے میں کوشش کروں گا ان سے پھر کسی ویڈیو میں اگر یہ یہاں کے ہی ہوئے ابھی تو ہمیں روڈ پہ مارکٹ میں ملیں اگر یہاں کے ہی ہوئے تو پھر کسی ویڈیو میں ہم ان سے بات کریں گے سر دیکھیں میں کچھ باتوں سے ڈس ایکری کرتا ہوں کچھ سیکری کرتا ہوں لیکن آپ کی اپنی اپنی ہیں آپ جو بھی بولیں یا جس طریقے سے بھی بات کریں مجھے لاس میں یہ بتا دیں ہماری ویلیو کیسے بہتر انٹرنیشن لیول پہ ہو سکتی یا آپ اس سے مطمئن ہے کہ جو ویلیو ہے جو ریسپیکٹ ہے جو پاسپورٹ ہماری جو ویلیو ہے وہ انڈیویل طور پہ ہے ہر ملک کے لوگوں کی ویلیو انڈیویل طور پہ ہوتی ہے اگر کوئی اڈوانی ہے اس کا اپنا میٹر ہے اگر کوئی بندہ یہاں پہ ملک ریاض ہے اس کی اپنی ویلیو ہے اگر یہاں پہ کوئی عمران خان ہے اس کی اپنی ویلیو ہے وہاں پہ کوئی ٹاٹا ہے یا برلا ہے ٹاٹا برلا کون ہے آپ کے قائد عظم کرشدار ہے ہاں جی آپ ہستی پڑے تو یہ کوئی باہر سے نہیں آئے یہ یہی کے لوگ ہیں اور ہمارا ملک ایک بہتری ملک اگر یہ پاکستان نہ بنتا بھائی جان تو ہم لوگ یہاں پہ روز ہندووں تھے لڑتے رہتے ہیں ہندو دوہ جو چلتا ہوا ہے ہمیں جو چیز مل گئے یہ اس کی ہم قدر کریں ہم اس سے پیار کریں ہم اس سے مبت کریں اس کے لیے جو ہو سکتا ہم کریں اور ہماری لیول پہ ہم کر رہے ہیں میں اس سے خوش ہوں دیکھیں جی انڈیا بہت بڑا ملک ہے وہاں پہ سوڑ دو سوڑ پہ پٹرول نہیں ہے یہاں پہ مارکٹ ویلیو جو ایک بندے کی رہنے کی ہے وہ ایک لاکھ گھر پہ ہے وہاں پہ ایک بندہ پانچ سار میں گزارہ کر رہا ہے عام گھر وہاں پہ کتنے لوگ میں گھر ہے یہاں پہ سب لوگ گھر والے ہیں وہاں پہ تو گورمنٹ سکیم دے رہی ہے وہاں پہ گورمنٹ راشن دے رہی ہے جو بات ہے وہ دیکھیں وہ ہمیں کرنی چاہیے گلت بات نہیں ہے دیکھو جی انڈیا کا میارے زندگی جو ہے وہ پانچ سار پہ آج بھی وہاں پہ کیا ضرورت ہے زندگی ہے وہاں پہ پانچ سار آپ یہاں پر دال اور چاول اور صرف یہ کھائے کپڑے کا ٹکا ٹپائے تو یہاں پہ بھی ضرورت نہیں ہے ٹکنالوجی میں وہ آئی ٹی میں وہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر ایک فیلڈ میں آگے ہیں تو اس طرح میڈیسن میں وہ آپ کیسے کہتے ٹکنالوجی میں آگے ہیں پاکستان آگے ہیں ہاں جی ان کی کون سا مزاہ ان کا کون سا مزاہل کامیاب ہوا ہے میری بات سنے اب یہاں پہ یہ ڈی مورلائی چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا مرشد اگر چاند پہ کوئی اگر گیا ہوتا تو جو فوٹو کھیجنے والا تھا وہ پہلا بند تھا مگر یہ غلط نام لیتے ہیں جسے بندے کا نام لیتے ہیں آئی ٹی میں اس چاہم پاکستان انڈیا سے آگیا میں تو فخر سے کہوں گا کہ بھئی اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا لیکن کیا یہ بات ہے میں ڈیسیگری کرتا ہوں کیونکہ ہمیں ریالیٹی کو ماننا چاہیے جب ہم کسی کو اچھے اچھے قدم کو امریکہ کے بندوں نے جو پہلا فوٹو کھینچا تھا وہ جو ہوا میں پھر رہے تھے مجھے ان کا نام نہیں بتا یاد آراب ٹھیک ہے وہ جو گیا تھا اس سے پہلے جو بندہ تھا پھر فوٹو اس کا نام ہونا چاہیے تھا فوٹو وہ کھینچ رہے وہ انہوں نے ایک ڈراما بازی کیا بھائی جان چاند پہ دنیا میں کوئی نہیں پہنچا رنگ بازی ہے یار صرف رنگ بازی ہے بھائی تو آڈی میرے بانی معافی دے دیو جو چاند پہنچنے لگے تو گل فرق ہے یہ قیامت کی قریب تر نشانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ انڈیا بہت آگے ہے کوئی چکر نہیں ہے وہاں کا بندے یار فوٹو پاتھوں پہ سو رہے کہا کہا کہ فوٹو پاتھوں پہ دو دیکھیں نا دی وہاں پہ آپ ہی بتا رہے تھے ایک ارب چالیس کروٹا دنیا کا جو تو پکھیں مارے پر روٹی پوری کرو پھر چاندے جاؤ وہ تو دنیا کو راشن دے رہے ہیں وہ افغانستان میں ایون یہ اپنا بلسین میں جو بھائی جان صرف ٹوپی ڈرامہ ہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے ہمارا ملک اس سے بہت آگیا ہے ان کا جب وہاں پہ کرونا چلا تھا ہم نے پانچ ہزارے ایمولوس میں ہی دی ان کے پاس سیکل نہیں ہے پاس کے وہ انتہا پسند لوگ ہیں وہ اور قسم کے لیول کے لوگ ہیں یہاں پر وہاں پہ میری زندگی پانچ ہزار روپی ہے یہاں پہ میری زندگی بھائی جان یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے عمران حان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آٹو موبائلز میں نمبر ون پہ کیسے چلے گئی ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے صرف ہم نے یہی باڈر پہ ہمارے فوجی کی لازفتیں تھی بس یہ مقابلے کی ہم نے ان سے بات سنیں بات سنیں لوجیکل کر رہے ہیں آئی ٹی میں کون آگے آئی ٹی میں انڈیا بھائی جان آپ بھائی میں یہاں پر ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں کی آئی فون یہاں پہ ایپل اگر اب میری بات سنیں آپ ایک یہاں پر مزدور آدمی ہیں اور ایک ایم پی اے ماتا ہے ایک انپڑ بندہ ہے وہ انپڑ بندہ ایم پی اے بندے کو رکھ کے کروڑا روپے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اگر وہ بن بھی جائے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے پتہ ہماری اگری کلچر لینڈ ہے اگری کلچر لینڈ ہے پھر بھی ہم رائیس بار سے لے رہے ہیں ہم گندم بات میری وہ آپ لے کیوں لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں ہم اپنا مہنگے دموں بیچ چکے سستے پرائس بھی بیچ چکے یہ صرف ہماری جو ہے یہاں پہ معاشی برہان جو ہے وہ صرف ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چالی قسم کا جو برہان شامل کیا گیا مگر یہ میرے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملوک کو کسی طرح کم تر نہ سمجھیں کم تر ڈی گریٹ کرنے والی بات نہیں ہے یہاں پہ آچھا آپ نے بولا انڈیا کے یہ اپنے پاکستان کو ڈی گریٹ کی ہے سر دیکھے ڈی گریٹ کرنی ہے آپ کیا ہوتی ریالیٹی یہ چیز اب آپ نے کیا کیا ہے سب سے مینچی تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا اگر ہم پاکستان میں سب سے آگے ہیں سب سے آگے ہیں تو پھر ہم یہ پچھلے دنوں خبر چاہتی تھی ڈی فالٹ ہونے والا پاکستان وہ پھر فیک خبر تھی سر ڈی فالٹ اس لیے ہوتا ہے میرے گھر میں اس کے ان کے بینکوں میں اتنے پیسے نہیں میرے عام بندے کے پاس پیسے ہیں بھائی جان پبلک امیر ہے وہاں پر پبلک غریب ہے وہاں جو ہے غریب ہے اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ امیر ہے وہاں کے جو ٹاٹا ہے امبانی ہے وہ چاہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی ان کی نیٹ ورٹ ہے وہ آدھے پاکستان کا گرزہ مانی تو بہت بڑی چیزیں ہیں ہمارے ملک ریاض ادھے پیسے لائے تو سنے پیہ فارغ ہو جاندی ہے زرداری صاحب دے پیسے روک ہو تو تھوڑے پیسے کترے کترے ٹوڑ جانے ہو اٹھ ہزار ارب ڈالر تھوڑے سیاسی کار کو نکے نکے دے کرو برمات برامت ہے ٹھیک ہے سنو دوسرے دیوی سنو دوسری من آپ مجھے مکمل محبے وطن لگ رہے ہیں لیکن ریالیٹی کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ نے میرے پتھانوں کو بھائیوں کو آپ نے جگہ دی اغوانیوں کو انہوں نے سمنگلنگ کی آپ کے ڈالر کو اس لیے چیزیں ریشو نیچے آ رہی ہے بھائی جنی چیزیں کنٹرول کرنا ہمارا دیکھیں نا ہمارا ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ اللیگل پاکستانی کو ہم نکالیں یہاں سے معاملات کو ہم بہتر ہو جائیں گے اور میں بہتر ہوں میں رات کو ٹھیک ہو کے سوتا ہوں آپ مطمئن ہے پاکستان میں جو بھی معاملات چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اوکے نہیں اچھا میری پل کے بات سنیں آپ یہاں کی رہنے والے ہیں تو میں مزید آپ سے ایک تفاہ پروگرام کروں گا اچھا جی اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ جتنے بھی لوگ کڑے ہیں سب کا بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی اپینین آپ تک پنچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ لاجیکل وے میں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ جی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو دنیا میں بہت ہی نیچے ہے جبکہ اگر دوسری سائٹ پہ بات کریں تو انڈیا کو ویزا فری اینڈری دی جا رہی ہے یہ چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں اپنے ایمیج کو بہتر نہیں کر پائیں گے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے اگری اور ڈیس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ